اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گلے کا بہت ہی خوبصورت اور سمپل سای ڈیزین شیئر کروں گی یہ شرٹ ہے جس کے اوپر میں نے ایک گلہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ فیبرک پٹی کے ساتھ میں گلے کا ڈیزین بناؤں گی یہ فیبرک پٹی ہے پرنٹیڈ جو شرٹ کی سائٹ سے نکلی اس کی بیک سائٹ پر میں نے بکرم لگایا ہوا ہے اب اس کے اوپر میں نے دوری پائپنگ لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مشین کا پیر جو ہے وہ میں چینج کر لوں گی سنگل پیر میں نے لگا لیا اس پر ٹھیک ہے جو دوری پائپنگ ہے نا وہ سنگل پیر کے ساتھ ہی لگتی ہے تو اب یہاں پر یہ دوری پائپنگ ہے جو میں اس فیبرک پٹی پر لگاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے اوپر ایک سائٹ پر لگا کے یہ جو ڈیزائن ہے نا پٹی کے اوپر وہ ہم نے دکھانا ہے بس ٹھیک ہے اس میں تو اس پوری فیبرک پٹی پر میں یہ دوری پائپنگ کو لگا لوں گی یہ اس کے ساتھ بالکل میچ پائپنگ میں نے لی ہے صرف یہ جو سائٹ پر ڈیزائن جس کے اوپر میں پائپنگ لگا رہی ہوں اس میں مجھے صرف آدھا ڈیزائن چاہیے اس کے ساتھ ڈیزائن میں اس کا میں نے پورا ڈیزائن جو ہے وہ نہیں رکھا پٹی میں کیونکہ اس طرح سے پٹی جو ہے وہ زیادہ چوڑی بن جانی تھی اور گھلے پر چوڑی پٹی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے صرف یہ سائٹ بالا جو ڈیزائن ہے وہ پٹی کے اندر آدھا ہی لیا ہے اب یہاں سے اس کو نیچے والی سائٹ سے اس طرح سے سیٹ کر کے دوبارہ سے موڑ لیں گے اس طرح سے اوپر والی سائٹ پر پائپنگ کو لے کر آنا ہے اب پھر سے اس کے بالکل کنارے پر پائپنگ کے جو اندر دوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر سلائے نہیں لگانی ہے اس کے سائٹ پر سلائے لگانی ہے جو پائپنگ کی سلائے نظر آ رہی ہوگی اسی کے اوپر سلائے لگانی ہے یہاں پر نیچے والی سائٹ پر بھی میں نے لگا لیا ہے پائپنگ دھاگے کو کٹ لیں گے یہاں سے ہم نے لیس جو ہے وہ پائپنگ جو ہے وہ نہیں کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو بیک سائٹ کی طرف موڑ لیں گے اب اس طرف سے دوبارہ سے اس کو سیٹ کر کے اوپر والی سائٹ پر لے کر آئیں گے لیس کو پائپنگ کو تو اسی طرح سے میں پوری پٹی کے اوپر یہ ڈوڑی پائپنگ لگا لیتی ہوں پائپنگ میں نے لگا لی اب یہاں سے پائپنگ کی کٹنگ کر لیں گے اب اس کو بیک سائٹ کی طرف موڑ کے اس کو سیٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دہیے ایک سائٹ سے جو پائپنگ کا کپڑا ہے وہ سلائی میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری سائٹ والا یہ والا کپڑا ہے پائپنگ کا کپڑا ہے اس کو میں کٹنگ کر لوں گی اتنا اتنا کٹنگ کر لینا یہ ایکسرا کپڑا ہے اس طرح سے پٹی جو ہے اس کو بھی اگر میں بیک سائٹ پر موڑ دیں گے تو وہ بہت موٹی ہو جائے گی پٹی اس لئے اس کو میں نے کٹنگ کر دیا اب اس کو بیک سائٹ کی طرف موڑ کے اچھی طرح سے پریس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو میں پریس کر لیتا ہوں یہاں پر اس کو میں نے پریس کر لیا اچھی طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پر بکرم میں نے لیا اس کے اوپر گلہ بنانا ہے میں نے یہ ڈبل کر کے میں نے اس کو رکھا ہو گیا اس کے اوپر کی طرف سے اس کے گلے کی چڑھائی کا نشان میں لگاؤں گی سوہ تین انچ پر زیادہ کھلا گلہ نہیں میں نے بنانا نیچے بھی سوہ تین انچ پر نشان لگایا ہے اب یہاں پر گلے کی لیندھ کا نشان میں سارے چینج پر لگاؤں گی ٹھیک ہے گلے کی لیندھ کا نشان میں نے اتنا ہی رکھنا ہے اب یہاں پر ان نشانوں کو ملا کر ایک باکس بنا لیں گے نشان میں نے سیدھے کر لیے ٹھیک ہے اب اس باکس کے اندر گلے کی شیپ دینی ہے تو اس کے اندر میں نے راؤن گلہ جو ہوتا ہے وہ بنانا ہے اس طرح سے اس کی راؤن گلے کی میں شیپ دے دوں گی تو اس کو میں نے وائٹ چوک کے ساتھ نشان لگایا تھا تو وہ نظر نہیں آرہا تھا اس کو میں پینسل سے ڈاک کر لیتی ہو ٹھیک ہے اب باہر کی طرف ہاف انچ کا بکرم جو چھوڑتے ہیں اس کا نشان میں نے لگایا ہے گلے کے نشان میں نے لگا لیے ہیں اب اس کی کٹنگ کر لیں گے گلے کی پوری سینٹر سے پہلے کٹنگ کروں گی اس کی پھر باہر والی سائٹ سے اس کی کٹنگ کر لوں گی گلے کی کٹنگ میں نے کر لیا یہ دیکھیں بلکل نورمل سا گلہ میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر گلے کے سینٹر سے جو بکرم نکلا تھا اس کو میں نے لیا ہے اس کے شرٹ کی بیکس سیدی والی سائٹ پر رکھا ہے اس طرح سے اس پر میں نے نشان لگانا ہے گلے کی لنڈ کا بس یہاں تک میں نے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو نشان میں نے لگایا یہ اس لیے میں نے لگایا کیونکہ یہ پٹی جو ہے وہ اس پر لگانی ہے اب یہاں پر پٹی کے اوپر بھی اوپر کی طرف میں نے ایک انچ پر نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو موڑ لیں گے اوپر سے ٹھیک ہے یہ جو میں نے نشان لگایا ہے نا اس نشان سے نیچے سے جو ہم نے پٹی کی لیند تیار رکھنی ہے وہ میں نے بارہ انچ پٹی کی لیند تیار رکھنی ہے اس لیے میں نے اوپر کی طرف نشان لگایا اب یہاں پر یہ نشان جو شرٹ کے اوپر میں نے لگایا یہ تھوڑا میں باہر کی طرف بھی لگا لوں گی کیونکہ اس کے مطابق ہی میں نے پٹی کو رکھ کے لگانا ہے تو اس نشان سے اوپر جو شرٹ پر نشان میں نے لگایا ہے نا اس نشان سے اوپر کی طرف میں نے پٹی ایک انچ کی چھوڑی ہے تاکہ وہ پٹی جو ہے وہ اوپر کی طرف سلائی میں گلے کی سلائی میں دب جائے اب یہاں پر بکرم یہ جو پائپنگ ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ سلائی لگا لینی ہے نیچے سے اس کا سنٹر شرٹ کے سنٹر پر پٹی کو سیٹ کرتے جانا ہے اور پٹی کے اوپر سلائی لگاتے جانا ہے یہاں پر شرٹ کے سنٹر پر میں نے نشان لگا لیا ہے تاکہ نیچے سے بھی ہمیں سنٹر کا اندازہ ہو جائے کہ پٹی ہم نے یہاں تک سنٹر پر رکھنی ہے تو یہاں پر بلکل پٹی سنٹر پر ہی آ رہی ہے اب میں یہاں پر نیچے سے اس کو پٹی کو سیٹ کر کر سلائی لگا لیتی ہوں دوسری طرف میں سلائے موڑ رہی ہوں پٹی تھوڑی نیچے سے ہارڈ ہوئی ہے اسنان سے شرٹ کے کپڑے کو سیٹ کرتے جانا ہے اور سلائے لگاتے جانا ہے سلائے موڑ رہی ہوں پٹی پر سلائے میں نے لگا لیا ایکسٹر دھاغوں کی کٹنگ کر لیا سلائے پٹی آئی ہے جو گلہ میں نے کٹنگ کیا تھا اس کو میں نے شرٹ کے بیک سائٹ کی طرف چھپکا لیا اب یہاں سے گلے کے سنٹر سے بلکل تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر پائپنگ لگانی ہے یہ گلہ ہم کپڑے کے اوپر چھپکا کر الگ سے جس طرح سے لگتا ہوتا ہے ویسے بھی بنا کر لگا سکتے ہیں پائپنگ کو لیکن میں اس کے اوپر اسی طرح گلے کو شرٹ کے اوپر چھپکا لیا اور اس طرح سے میں اس کے اوپر پائپنگ لگاؤں گی ٹھیک ہے تو میں نے کٹنگ اس کی کر لی ہے سینٹر سے اب یہاں پر یہ سیدھا شرٹ کو میں نے سیدھا رکھ لیا ہے سیدھی والی سائٹ سے پائپنگ کو لگانا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سٹریٹ پائپنگ ہے تھوڑی لگانا مشکل ہوتی ہے اس کو ہم نے بیک سائٹ پر جب ہم نے موڑنا ہے اس کو بعد میں کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پورے راؤنڈ میں میں اس کو پائپنگ کو لگا لیتی ہوں نہ ہوں اس کو پائپنگ میں لگا لی ہے اس کو پائپنگ میں کٹنگ کر لیں گے آپ کو دھکا دو اس کو بیک سید کی طرف ہم نے اس طرح سے اس طرح سے موریں گے اس کے اوپر سلائی نہیں لگانی اس کے اوپر میں نے کٹ لگا لیا اس طرح سے تھوڑے تھوڑے گپر میں نے کٹ لگا لیا اس کو میں ترپائی کر لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے گلے کو ترپائی کر لیا لیا بیک سید سے تو یہ گلے کی فائنل لکہ ہے بہت ایزی اور سمبل سا نیک ڈیزائن ہے اگر گلے کا ڈیزائن سمجھ میں نہ آئے تو ہم یہ والا ڈیزائن بنا کر گلے کو بہت پیاری سی لوگ دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ